بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے آپ کے چپٹر کے کچھ حصوں کو یہاں پہ پرومیننٹ کیا بیٹے کہ کتنے مارکس کا آپ کا یہ بک یہ جو آپ کے پاس لٹریچر کی ہے یہ کتنی امپورٹنس ہے کتنی وردی ہے ایٹھ مارکس ٹرانسلیشن کے آئیں گے آپ کے پاس اور اسی کے ساتھ سیکنڈ اوپشن میں نے یہاں پہ لکا فائف مارکس سینو نیمز سینو نیمز سینو نیمز is the most important part from not from this step or this class for above coming classes سینو نیم کے پورشن آپ کے لئے بہت اہم ہے نا صرف اس کے لئے بلکہ نیکسٹ کے لئے بھی تو فائی مارکس کے آپ کے پاس اسی بک میں سے سینو نیمز آنے لگے ہیں اوبجیکٹیو قیسٹنز میں فور مارکس کے اسی حصے میں سے سپیلنگز آنے لگے ہیں اور ٹین مارکس کے آپ کے پاس قیسٹن انسٹس ہوں گے جو کہ قیسٹن انسٹس ویڈن دا چپٹر جو باکس کی صورت میں دیئے گئے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں اور دوسرے جو آپ کے پاس ایکسرسائز میں دیئے گئے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ 5 سینٹینس ہوں گے ورڈ ہوں گے جس کو آپ نے سینٹینس میں کنورٹ کرنا ہوگا تو اوورال اسی بک میں سے آپ کے ایٹلیس تھرٹی ٹو مارکس آنے لگے ہیں جس کو آپ لوگوں نے اٹیمٹ کرنا ہوگا اپنے اینوال پیپر میں تو ہم کوشش کریں گے بیٹے کہ انہی تمام آسپیکٹس کو آپ کے اس لیکچرز کے دوران ہم اسے کمپلیٹ کرنے یا پھر ہم اسے پڑھ لیں ڈسکس کرنے پیج نمبر سیکنڈ چپٹر نمبر ون دا سیویر آف مینکائنڈ انسانیت کو بچانے والا انسانیت کا محافظ اس سے پہلے ہمیں پری ریڈنگ کچھ پتا ہونی چاہیے کہا کسے گیا سیویر آف مینکائنڈ اور کس وجہ سے کہا گیا یہ ہمارے ایک بیک گراؤنڈ نولیج ہونا چاہیے سیویر آف مینکائنڈ کہا گیا جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور کس بیس پر کہا گیا انہوں نے نہ صرف انسانیت کو ان کی لائف کے طور پر بچایا بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان کی ہر قسم کی سیویلائز آسپیکٹس کو بھی بچایا آپ جانتے ہیں کہ کیا کیا خرابیاں تھی عرب میں اور انہوں نے کس طرح سے اسے بعد میں جا کے گلوم کیا تھا گلوم کیا تھا بہتر کیا تھا تو وہ ساری باتیں یہاں موجود ہوں آپ کو پتہ ہیں تو اس وجہ سے انہیں کہہ دیا دس سیویر آف مینکائنڈ محافظ انسانیت انسانیت کو بچانے والا فرس پیرگرافیز دیر پتہ ہونا چاہیے آپ لوگوں کو کہ آپ یہاں پہ کونوٹیٹیو میننگز کریں گے ناکہ ڈینوٹیٹیو میننگز وہ آپ لوگ اس بات کو جانتے بھی ہوں گے اور اس پر ہم اپنا ایک الیتھا لیکچر بھی بنا لیں گے چپٹر نمبر ون پیج نمبر ٹو پیرگراف نمبر فرسٹ عربیا ایس دا لینڈ آف انپیرلل چارم اینڈ بیوٹی عربیا عرب کی سرزمین عرب ایس دا لینڈ ایک ایسی سرزمین ہے کیسی آف انپیرلل چارم انپیرلل چارم دیکھ یہاں آپ کو سینوں نے بھی نظر آ رہی ہوں گے انپیرلل پیرلل کہتے ہیں بے مثال جس کی کوئی اور مثال نہ ہو بے نظیر کہا جا سکتا ہے انمیچیبل کہا جا سکتا ہے چارم بہت اٹریکٹیو دلکش اپنی طرف اٹریکشن دینے والی تو ایک دلکش سرزمین ہے اینڈ بیوٹی اور خوبصورت سرزمین ہے ویٹس ٹریکلیس ڈیزلڈ اپنے بے راستہ سہرہ کے ساتھ اوف سینڈ ڈیونز ریت کے ٹیلوں کے انڈ ڈیزلنگ ریز ڈیزلنگ بہت شدید چمکنے والی چندھیا دینے والی ریز کس کی اوف ٹروپیکل سن ٹروپیکل کہتے ہیں شدید گرم بہت زیادہ ویڈی ہاٹ ایکسٹینسیولی ہاٹ بہت زیادہ گرم سن سورج ایک بر بہت محورہ ترجمہ کرتے ہیں عربیہ اپنے شدید گرم سورج کی چندھیا دینے والی سورج کی شعاؤں اور بے راستہ ریت کے ٹیلے کے سہرہ کے باوجود بے مثال دلکش اور خوبصورتی کی سرزمین ہے اٹس سٹاری سکائے اس کے تاروں بھڑے آسمان نے سٹاری اجیکٹیو ہے سٹار کو ہم نے ناؤن کو اجیکٹیو بنا لیا اٹس سٹاری سکائے اس کے تاروں بھڑے آسمان نے بھڑا دیا ہے ایمیجینیشن کو آئیڈی آز کو کنسپٹس کو تصورات کو کس کے آف پوئٹس اینڈ ٹریولرز شائر اور مسافروں کے اس کے تاروں بھڑے آسمان نے شائر اور مسافروں کے خیالات کو مزید اُبھارا ہے it was in this land یہ اسی سرزمین میں تھا that the رسول صلی اللہ علیہ وسلم born کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے in the city of مکہ مکہ کی سرزمین میں which is about 50 miles from the Red Sea جو کہ بہیرہ احمد سے 50 میل کے فاصلے پر ہے ساتھی question بھی ہے آپ کے پاس where is مکہ situated تو اب اس کا انسل یہ دے دیں گے it is situated about 50 miles from the Red Sea it is the holy city for Muslims and situated in Arabiya paragraph number second the Arab possessed possessed have رکھنا ملکیت ہونا the Arab possessed a remarkable memory Arab کے پاس ایک شاندار نمائی ذہانت تھی memory حافظہ ذہانت and were an eloquent people eloquent کہتے ہیں روانی سے بولنے والے خوش اخلاق Arab کے پاس ایک نمائی یاد داشت تھی اور وہ خوش اخلاق لوگ تھے فصاحت والے لوگ تھے Arab کے لوگ بہت فسی و بلیغ لوگ تھے their eloquence and memory found expression ان کی یہ فصاحت اور حافظہ ملتا تھا ملتا تھا ان کی شاعری میں every year ہر سال a fair was held ایک میلہ منعقیت کیا جاتا تھا for political competition at ukaz ukaz کے مقام پر شاعری کے مقابلے کے لیے ہر سال شاعری کے مقابلے کے لیے ukaz کے مقام پر ایک میلہ لگتا تھا it is narrated that narrated told said کہا جانا accounted it is narrated that یہ کہا جاتا ہے کہ حماد said to caliph ولید بن یزید حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا یہ روایت کی جاتی ہے یہ کہا جاتا ہے کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا I can recite to you میں تمہارے لیے پڑھ سکتا ہوں for each letter of the alphabet ہر ایک حرف تحجی کے حرف سے 100 long points 100 لمبی نظمیں without taking into account بغیر حوالہ دیئے account reference حوالہ دینا reference یا پھر narrate بھی آپ اس کے لیے یوز کر سکتے ہیں without taking into account short pieces بغیر کسی چھوٹی نظم کا حوالہ دیئے and all of that اور یہ سب کی سب was composed exclusively composed written لکھی گئی ترتیب دی گئی exclusively خاص طور پر especially by poets ان شاعروں کی طرف سے before the promulgation of Islam promulgation advent ظہور اسلام اسلام کی اشاعت حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا کہ میں تمہارے لیے ایک سو لمبی نظمیں ہر حرف تحجی سے پڑھ سکتا ہوں بغیر کسی چھوٹی نظم کا حوالہ دیئے اور یہ سب کی سب خاص طور پر ان شاعروں کی طرف سے لکھی گئی تھی جو ظہور اسلام سے قبل تھے اب یہ کوئی حیرت کی بات نہیں کہ اللہ تعالی نے چوز انتخاب کیا عربی زبان کا اپنے آخری پیغام کے لیے اور اپنے احکامات کی حفاظت کے لیے اب یہ حیرت کی بات نہیں کہ اللہ تعالی نے کہ اللہ تعالی نے عربی زبان کا اپنے آخری پیغام اور اس کی حفاظت کے لیے انتخاب کیا پیرگراف نمبر تھرڈ پانچویں اور چھتی صدی میں مینکائنڈ سٹوڈ انسانیت ٹھیڑی تھی رہانے پر ایسا لگتا تھا کہ تہذیب جسے چار ہزار سال لگے تھے بہتر ہونے میں نشو نوہ پانے میں ہیڈ سٹارٹڈ کرمبلنگ کرمبلنگ کہتے ہیں بکھرنا ریزہ ریزہ ہونا لڑزنا اب اس نے بکھرنا شروع کر دیا تھا ایسا لگتا تھا کہ وہ تہذیب جسے چار ہزار سال لگے تھے بڑھنے میں پیدا ہونے میں اب اس نے لڑکھڑانا شروع کر دیا ریزہ ریزہ ہونا شروع کر دیا ایٹ ڈس پوائنٹ ان ٹائم اسی وقت این اس وقت اللہ علمائٹی ریزڈ اللہ تعالیٰ نے بھیجا اُبھارا کھڑا کیا رسول امنگ دیمسلز انہی میں سے ایک رسول کو جس نے انسانیت کو اُبھارا اونچا کیا فروم اگنورنس بلند کیا کہاں سے جہالت سے انٹو دا لائٹ آف فیت ایمان کی روشنی میں اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک رسول کو منتخب کیا جس نے انسانیت کو جہالت کے اندھیرے سے بلند کر کے ایمان کی روشنی کی طرف بلند کیا پیرگراف نمبر فور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 30 years of age جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 30 برس کے تھے he spent most of his time آپ گزارہ کرتے تھے اپنا زیادہ تر وقت in solitude solitude کہتے ہیں loneliness اکیلے بیٹھنا تنہائی میں زیادہ تر عبادت کے غلط سے in solitude and meditation غورو فکر میں یا عبادت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 30 برس کے تھے تو اب وہ اپنا زیادہ تر وقت غورو فکر اور تنہائی میں گزارتے in the cave of ہرا غارہ ہرا میں he used to retire with food and water آپ خوراک اور پانی کے ساتھ چلے جاتے and spend days and weeks اور دن اور ہفتے گزار دیتے in the remembrance of اللہ almighty remembrance یاد اللہ تعالیٰ کی یاد میں وہاں دن اور ہفتے سرف کر دیتے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 30 برس کے ہوئے تو آپ اپنا زیادہ تر وقت تنہائی اور غورو فکر میں یا عبادت میں گزارتے غارہ ہرا میں آپ خوراک اور پانی لے کر چلے جاتے اور زیادہ تر دن اور ہفتے اللہ کی یاد میں گزار دیتے paragraph number 5 the period of waiting انتظار کا لمحہ waiting انتظار had come to close close ختم ہونا انتظار کا وقت ختم ہوا انتظار کی گھڑیاں اب اختتام پذیر ہوئیں his hurt was overflowing overflowing لب لب بھر جانا لبریز ہو جانا سرشار ہو جانا filled آپ کا دل بھر گیا تھا سرشار ہو گیا تھا with profound compassion for humanity انسانیت کے لیے شدید جذبے کے ساتھ آپ کا دل انسانیت سے پیار یا ہمدردی کے شدید جذبے کے ساتھ سرشار ہو گیا he had a pressing urge pressing شدید سیور very firm urge desire خواہش آپ کی شدید خواہش تھی to eradicate eradicate approach جل سے ختم کر دینا demolish آپ کی شدید خواہش تھی کہ وہ ختم کر دیں جل سے پھینک دیں wrong beliefs کو غلط عقائد کو social evils سماجی بڑائیوں کو cruelty na sorry ظلم کو and injustice اور نا انصافی کو آپ کی شدید خواہش تھی کہ وہ نا انصافی ظلم سماجی بڑائی اور غلط عقائد کو جل سے ختم کر دیں the moment had arrived وہ وقت پہنچ گیا when he was to be bestowed with نبوت bestowed gifted anaیت کرنا عطا کرنا وہ لمحہ آ چکا تھا جب آپ کو نبوت سے نوازا گیا one day ایک دن when he was in the cave of ہیرہ جب آپ غار ہیرہ میں تھے حضرت جبرائیل آئے اور پہنچایا given him to following message of اللہ almighty اللہ تعالیٰ کا مدرج پیغام پہنچایا read in the name of thy lord thy your تمہارے اپنے رب کے نام سے پڑھو who created جس نے پیدا کیا created man انسان کو پیدا کیا from a clot of congealed blood جمع ہوئے خون کے لوتھرے سے read اور پر and thy lord is most bountiful تمہارا رب بڑا قریم ہے who taught the use of pen جس نے کلم کا علم سکھایا taught man that which he knew not سے پیدا کیا پر کے تیرہ رب بڑا قریم ہے جس نے کلم کے ذریعے سے علم سکھایا انسان کو وہ کچھ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا یہ آپ کا ایک question کا answer بھی ہے this is all for today if you have any query or some questions you can ask from the comment section Allah af